بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھیں سٹریٹیجیک انیلیسس بروپ پہ ایک نئے تجبیہ کے ساتھ آج میرے ساتھ مہمانوں میں موجود ہیں زفر شیخ صاحب یہ ایک انتہائی سینئر ہم میں سے انتہائی سینئر صحافی ہیں جو نیشنل اور انٹرنیشنل پریس کے لیے لکھتے بھی ہیں اس کے علاوہ یہ محلم بھی ہیں اور ایک بڑی اسلام آباد کی انیورسٹی کے اندر پڑھا بھی رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز خان آیاز خان جو ہیں یہ بھی ایک سینئر جنرلسٹ ہیں لکھتے ہیں بسیکلی پرنٹ کا تجربہ بھی بہت رکھتے ہیں اور الیکٹرونک میڈیا کا بھی رکھتے ہیں اور پاکستان کے ایک نامور پروگرام کے یہ روح روان رہے ہیں ان کے بعد آپ جانتے ہیں سینئورٹی کے حساب سے پھر منصور خان آتے ہیں منصور خان ایک بڑے چینل کے اندر ایک بڑے انکر کے ساتھ کانٹنٹ دیکھتے ہیں اس کے پروڈیوسر ہیں اور یہ ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے اس کے علاوہ یہ جو ہے ایم فل کر رہے ہیں انٹرنیشنل کے اندرکہ ایم یونیورٹی سے اس کے ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد اسد آپ کا پہلے بھی ساتھ ایک بہت انپورٹنٹ پروگرام میں یہ ہمارے ساتھ تھے یہ ایک لاہور کے ایک بڑے چینل کے اندر ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اس کے علاوہ سوشل ورکر بھی ہیں اور ان کا بیگراؤنڈ بھی ہے تو اب میں شورٹ کرتے ہوئے جو آج کا ہمارا پروگرام ہے اس کو آپ کے سامنے انٹروڈیوز کر رہوں گا آپ جانتے ہیں کہ ابھی جب غزہ کا مسئلہ چل رہا تھا غزہ اور اسرائیل کا تو ایک میسیج تقریباً آپ سب کے پاس آیا ہوگا اور وہ میسیج تھا جس کے اندر کیا گیا تھا پاکستان اور فلسطین کے جیڈے پی ایکانومی اور سیٹوئیشن تھا اور حیرت یہ ہے کہ اس میسیج کے اوپر کسی نے تحقیق کرنی گوارانی کی اور لوگوں نے اسے ایک دوسرے کے پاس بھیجنا شروع کر دیا یہاں تک سینئر جنرلسٹوں نے اسے شیئر کیا جب میں اس کے جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ پاکستان اور فلسطین کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے پاکستان ایک آزاد مملکت ہے اس کو کسی نے اکوپائی نہیں کیا ہوا نہ اس کا محاصرہ کیا ہوا ہے سیکنڈلی آہ جو ہے فلسطین جو ہمارے بھائی جو ہیں ان کا علمیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ملک نے دھمکی بھی دی تھی کہ اگر ہم آپ راکیٹ حملے نہیں روکتی تو ہم ایڈ روک دیں گے تو پورن ایڈ پر چلیں پھر کل ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک ہمارا چھوٹا سا ورچہ ہے بھروک بھی ہے اس کے اندر ایک سینئر ترین ہمارے صحافی بھائی جو ہیں انہوں نے ایک میسج کیا کہ بھائی دیکھو پاکستان نے اپنے اڈے دے دی ہیں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑا سوسناک تھا میں نے جب وہ میسج پڑا اور میری طرح یہ میرے باقی بھائیوں نے بھی تو ہمارے لیے بڑا شوق تھا کہ اتنا سینئر بندہ یہ کیا بات کر رہا ہے کیونکہ اگر اکل اور لوجک سے پڑک لیا جاتا تو جس نے انہیں میسج کیا تھا کہ اس سے سوال پوچھ رہے ہوتے کہ بھائی اکل کرو اس طرح تو نہیں ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے یونی لیٹریلی پہلے کرتا رہا اور ایک دم اس نے ہتھیار پھینک کے دے دی اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ سٹی پیک اس کی جو ہے لائف لائن ہے اور سٹی پیک کے حوالے سے اگر امریکنز یہاں پہ بیس حاصل کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا اور پھر دوسرا پاکستانی جو عوام ہے اس کا ریاکشن کیا ہوگا تو آج ہم بات کریں کہ فیک نیوز کی اور خاص طور پر سوشل میڈیا کو جس میں وچ ٹیپ اور آپ کا فیس بک ٹوٹر آتا ہے اسے کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے ہائیبریڈ وار کے طور کے اندر آپ جانتے ہیں کہ ہائیبریڈ وار ایک ایسی سٹریٹیجی ہے جس کے اندر عوام کو ہیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کی نیچنل پاور ان کی یونیٹی کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ جو مملکت اس قوم کے جنگ لڑ رہی ہوتی ہے اسے فوائد حاصل کرتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال یوگرین کی ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ریجنز نے جہاں پہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا وہاں پہ ان کی اپوزیشن کو بھی سپورٹ کیا تاکہ ایک تاثر ایسا پیدا ہو کہ ہر چیز ریال ہے لیکن وہ ریال نہیں کی تو سر پہلے میں آپ سے شروع کروں گا کہ فیک نیوز کیا ہوتی ہے اور فیک نیوز کس طریقے سے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے خاص طور پر اگر آپ اپنے پارٹکان کو ایسا سبجیکٹ لیں گو بلال بھائی دیکھیں آپ نے بڑا بہت ہی اہم سوال کیا اور یہ وہ سوال ہے جو جس سے میں پچھلے بتیس سال کے اپنے پہشن کیریئر میں اور بار بار یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں خیر کہ اب الحمدللہ یہ بات پاکستان پہ اور پاکستان کے اداروں پہ بہت عرصے کے بعد آیا ہو گئی ہے کہ یہ فیفت جنریشن وارفیر ہے اور جو ہمارے لوگ جس میں ان یعنی استعمال ہوتے ہیں ٹول کے طور پہ اچھا فیک نیوز ضروری نہیں ہے کہ ٹوٹلی فیبریکیٹڈ ہو فیک نیوز ایک ایسی نیوز بھی ہو سکتی ہے جو کہ ڈیسٹورٹڈ ہو جس پہ اینگلنگ کی جائے جس میں ایک ڈیفرنٹ اینگل دے دیا جائے جس میں سسپیشن کریئٹ کر دی جائے اس کو بھی آپ فیک نیوز میں ڈال سکتے ہیں ایک فیک نیوز وہ بھی ہو سکتی ہے بلال بھائی جو کہ صرف چند یعنی کچھ مختصر وقت کے لیے ہو اور بعد میں وہ ویڈڑا کر لی جائے لیکن اس وقت تک وہ اپنا اثر چھوڑ چکی ہوتی ہے اچھا فیک نیوز کا مستحصی پاکستان میں نہیں ہے ساری دنیا میں رہا ہے اور موجود رہا ہے میں جب یو ایسی ٹوڈے کا کرسپورننٹ تھا مجھے یاد ہے اس وقت یو ایسی ٹوڈے کا ایک ایوارڈ ویننگ جنرلسٹ تھا اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جالی خبریں دیتا ہے اور پھر خود یو ایسی ٹوڈے نے جو کہ ایک زمانے میں دنیا کا پہلا سب سے بڑا اخبار کلاتا تھا اس کو اپنی سارے دنیا سے اپنے ملک سے معاشرے سے معافی مانگنی پڑی کہ بھئی ہمارا ایک ایوارڈ ویننگ جنرلسٹ جو ہے وہ جالی خبریں دیتا رہا ہے وہ جالی فیبریکیٹ کرتا رہا ہے اچھا لیکن پاکستان میں یہ معاملہ بہت زیادہ سنگین یوں ہے کہ جہاں ہمارے ہاں فیک خبریں یا distorted versions یا ان کی جو خطرناک قسم کی angling ہے وہ استعمال ہوتی ہے to serve the enemies of the state پاکستان کے اور اسلام کے اور ڈین کے اور society کے مخالفی نے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اچھا بہت سے cases میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری خلط خبریں آئیں اور آ کے چلی بھی گئیں خبر دینے والوں نے وہ خبر withdraw بھی کر لی لیکن اس کا اثر جو وہ ڈالنا چاہتے تھے وہ اثر ڈال گیا اور آج تک زبان زدہ عام ہے مثلا اب میں نام نہیں لے ایک دینی جماعتوں کے جو دھرنے ہوا کرتے تھے وہ دھرنے فوج کراتی تھی فوج پیسے دیتی تھی اور بلاخر کئی سال کے بعد اور وہ market میں یہ بات establish ہو چکے تھی اور کئی سال کے بعد آج بلاخر جو ہے ایک political party نے کہا بھئی ہمارا influence تھا اور ہم اسے استعمال کیا کرتے تھے اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہماری society میں ایسی پھلائی گئیں جس کا result یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یعنی religious sex کے درمیان نفرت پیدا ہو گئی ہے اور وہ اتنی deep rotate ہو گیا ہے کہ اسے نکالنا اور ختم کرنا وہ ناممکن ہو گیا ہے اسی طرح ہمارے political adversaries جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اتنے distant پہ چلے گئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے کھانے پینے کو تیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور سب سے خطرناک بات کے ہے بلال بھائی کہ ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں ان کے اندر ایک غیر یقینی کی جو ہے نا ایک مستقل ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے ہمیں اپنے اداروں پہ اعتماد نہیں رہا ہمیں حکومتوں پہ اعتماد نہیں رہا ہمیں اپنے leaders پہ اعتماد نہیں رہا ہمیں اپنے political religious scholars پہ اعتماد نہیں رہا ہمیں کس چیز پہ اعتماد ہے کیا کوئی معاشرہ بغیر confidence کے اور بغیر اپنے لوگوں پہ اعتماد کی آگے بڑھ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر جو اس کا نقصان ہوا وہ میڈیا پہ ہوا میڈیا کی credibility بالکل ختم ہو گئی مجھے یاد ہے ایک زمانے میں جب ہم سادہ journalism کیا کرتے تھے اخبار میں اور ٹی وی تو خیر بعد میں ہم نے شروع کیا تو اخبار کی نیوز پیپر سمپل کاغس پین والی ریپورٹنگ اس وقت اگر ہمیں کوئی کہہ دیتا تھا کہ بھئی یاد journalists تو blackmailer ہوتے ہیں تو ہمیں پسینہ آ جاتا تھا اور ہم لڑنے مارنے بھی تو جاتے تھے لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج کوئی ہمیں موہ پہ بھی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جناب آپ جھوٹے ہیں آپ چور ہیں آپ لفافی ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی جرت نہیں کرتا کہ ہم اس کو deny کر پائیں کیونکہ establish ہو چکی ہے یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے journalists میں اور چاہے وہ یعنی mainstream journalism کے لوگوں یا وہ journalists ہوں جو social media پہ بات کر رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر جھوٹے نہیں ہیں زیادہ تر اپنا opinion دے رہے ہوتے ہیں جس کو وہ genuinely سمجھتے ہیں لیکن اس سارے معاملے پہ ہوئی ہو گیا ہے وہ جھوٹا propaganda جو کہ ایک directed ہوتا ہے مثلا میں آپ کو ایک انکشاف کروں کہ جو indian chronicles جو کئی سال تک اپنا کام کرتے رہے پاکستان کے بہت سارے موکر ادارے میڈیا ہاؤسز اور social media پہ بہت سارے بڑے بڑے گروپ بقاعدہ ان کی فیڈ لیا کرتے تھے اور وہ فیڈ لے کے پاکستان میں یعنی information dissemination کرتے تھے جس کا نتیجہ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرہ ذہنی طور پہ بھی جذباتی طور پہ بھی اور سوچ کے حساب سے بھی disintegrate آپ کو نظر آنے ہیں سیاز آپ کی طرف میں آنگا کہ ابھی fake news کو سر نے define کیا fake news کا ہم زیادہ دیکھیں کہ اب کافی ایسے واقعات ہوئے کہ mainstream media electronic media تو کافی ہو گئے اب ایسے لگ رہے ہے کہ fake news کا جو اصل محاذ ہے وہ بن چکا ہے آپ کا social media اور میں آپ سے جو پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو دھوٹی خبریں fabricated خبریں جو ہیں ان کو جب social media پہ share کیا جاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جس کے اندر ابھی میں نے آپ کو ایک صحافی کا بھی لکھر کیا اور اسی طریقے سے میں خود اپنے آت پاس دیکھ رہا ہوں میں ایک یعنی کہ miltry family میں تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں پہ بھی فوجی ڈیٹائر ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہم لوگ تو بہت جلدی ہماری نیشن ہے کہ ایک نیوز آئی ہے جو شاید بنانے والے نے اس طریقے سے بنائی ہے کہ جو ہماری جو لاش شعوری wishes کو satisfy کر رہی ہے اور اس کو وہ آگے کرتے ہیں اور وہ ایک reality paint ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک معاشرے کے اندر یعنی کہ لاش شعوری طور پہ ہمارے وہ بڑے ہمارے بزرگ جو ہے مائٹ کیونکہ یہ زیادہ تر ہمارے بزرگ لوگ کہہ دیں کہ اس reality کو جو وہ پھیلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایک confusion کا انثر ختم ہونا چاہیے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہو گے آپ کی کیا observation ہے social media کو سامنے رکھتے ہوئے thank you so much bilal صاحب bilal صاحب بہت عرصہ پہلے marshall macklohan نے کہا تھا کہ medium is the message اچھا یہ جب ہم پڑھتے تھے تو یہ ہمیں بہت عجیب سی بات لگی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے medium is the message اصل جب ہم نے اس کو تھوڑا سا پڑھا اور ڈیپ ڈیپ کرنے کی کوشش کی تو وہ جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس دور کی بات کر رہا تھا جب اخبار ہوا کرتا تھا اور کتنا مشکل کام ہوتا تھا وہاں پر خبر کو لکھنا مجھے بھی تھوڑا سا ایک موقع ملا ہے newspaper کے ساتھ جڑے رہنے کا وہ آخری دن تھے اور میں نے دیکھا تھا کہ ان آخری دنوں میں جو تھے وہ کچھ لوگ تھے جو اس خبر کو دیکھنے والے تھے کہ یہ جو خبر شپی ہے یہ کہیں غلط سر شپی ہے یا ٹھیک شپی ہے لیکن اس کے بعد اتنی تیزی آئی اتنی تیزی آئی کہ وہ جو خبر لکھنے والے تھے یا ایک ریپورٹر آتا تھا وہ خبر دیتا تھا پھر اس کے بعد اس کی ایڈیٹنگ ہوتی تھی پھر اس میں سے غلطیاں نکالی جاتی تھی تو پھر ایک تیزی سے ایک ایسا کام شروع ہوا کہ وہ جو خبر آتی تھی وہ ہوتی تھی پھر نیوز میکنگ شروع ہو گئی اب تو ایک ہٹا چلتا ہے ٹی وی کے اوپر اور اس کے اوپر پوری کی پوری جو پوری کا ٹی وی جو ہے وہ ساری اپنی بریکنگ سلا رہے ہوتے ہیں تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک انقلاب آیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اب بات میں وہی پہ رہوں گا کہ جب اس نے نارشل مقلوحن نے کہا تھا کہ میڈیوم is the message تو یہ سوشل میڈیا is a very exact example of that کہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیوم ہے کہ ہر آدمی کی ایکسیس میں ہے اب جس دور کی آپ زفر شیخ صاحب نے بات کی تو تب چیزیں ڈیفائنڈ تھی کہ کس کا کیا کام ہے اور کس نے کیا کرنا ہے ایک جنرلیسٹ جو تھا وہ ایک اس کی قدر بھی تھی اور اس کی اپنی نظر میں بھی قدر ہوتی تھی اور معاشرے میں بھی اس کی قدر ہوتی تھی اور ایک کام اس کا ڈیفائنڈ تھا کہ بھی اگر خبر دینی ہے تو اس بندے نے دینی ہے کیونکہ اس نے اگر خبر دینی ہے تو اس کو پورا اس کو جانچ کر اس کو پڑتال کر کے پھر وہ خبر دے گا تو لیکن پھر آپ دیکھئے کہ پھر اچانک ہمارے ملک کے اندر ٹی وی کا دور آیا اور اگرچہ وہی سے لوگ نکل کر آئے لیکن ٹی وی ایک دیفرنٹ اینیمل کہ اخبار سے تو جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا سنسیشنلزم اس میں بہت زیادہ تھا تو جہاں پہ سنسیشنلزم آ جاتا ہے تو وہاں پر آپ کی جو ایک کریڈیبیلیٹی ہوتی ہے تو وہ امپورٹنٹ اندھی نہیں رہتی جتنا کہ آپ اس خبر کو کتنے اچھے انداز سے کتنے تگڑے انداز سے کتنا مرچ مسالہ لگا کر اور کتنا اس کو جو ہے وہ اتنا اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خبر کو جو صبح سے شان تک جو ہوتی ہیں چند خبریں اس میں سے نکال کے جس کو ہم پارٹ سٹیکنگ بھی کہتے ہیں اپنی مرضی کے خبریں نکالیں اور اس کے اوپر دس بجے کے پروگرام میں اپنی مرضی کے انگلنگ دے کے اس پہ پروگرام شروع کر دیے جائیں اچھا فیک نیوز جو ہے نا یہ جس طرح زفر شیخ صاحب نے کہا کہ فنوامنا نیا نہیں ہے لیکن اس کی بمبارڈمنٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے اس کی جسے کہلے کہ انٹینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب ایوری باڈی اس کائنڈ آف جنرلیس اپنی نظر میں کم از کم کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جنرلیس ہوں اور میں سب سے پہلے جو ہے اپنی وہ کروں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی اس میڈیم کو سوشل میڈیا جو ہے ہر ایک کا الگ الگ اپنے اپنے گروپس اپنے ہم خیال لوگوں نے بنا لیے ہوئے تو یہ جو ایک لوگوں کے اندر ایک ارج ہے جو میں نے تھوڑی سی نوٹ کی ہے وہ ارج ٹو شیئر کہ آپ کے پاس چیز آئی ہے تو میں کتنا جلدی اس کو دوسرے تک پہنچاؤں یہ ایک فنوامنا ہے جو وہ بغیر وہ تو وہی تصدیق کرے گا جس کی تھوڑی بہت تریننگ ہے جو اس عمل سے گزرا ہوا ہے جانے میں لوگ سپریڈ آؤٹ کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے یہ تو آپ نے کہنا جو ٹرینڈ ہوگا آپ بھی جانتے ہو آپ بھی میڈیا میں کام کر رہے ہو میں بھی کر رہا ہوں اچھا خاصا مارا ٹائم ہو گیا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جو جس بندے نے رسپونسبلیٹی ہوتی ہے وہ جانتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے کچھ اجنداز ہوتے ہیں یا پھر آپ کہ لو کہ کچھ اس کی پولیٹیکل افیلیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ جان کے اس فیک نیوز کو جو ایسپورٹ کر رہا ہوتا ہے وہ جاتا ہے بعد میں کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ باؤنس بیک تو ہونی ہوتی ہے اس نے لیکن وہ بندہ اس بات کو نکال کے ان لوگوں کے اوپر اثرات ڈال دیتا ہے جنہوں نے شاید اس کی جو تردید جو ہے اس کو نہیں دیکھنی ہوتی تو اس معاملے میں آپ کیا کہو گے تو کیا ہم کہیں دیکھیں سب سے دیکھیں سب سے بڑا جو ایجنڈا ہے نا وہ اس وقت انپارچولیٹلی وہ مانیٹری آپ کے بینیفٹس بن چکے ہیں ہر دوسرے بندے نے مجھ سمیت بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ یوٹیوب چینلز کھول لی ہیں اور اس کے پیچھے پرپس کیا ہے کہ جی پیسہ کمانا ہے کسی بھی طرح سے پیسہ کمانا ہے آپ کے جید صحافیوں سے لے کر چھوٹے چھوٹے لوگوں تک بلکہ اب تو جید صحافی تو کہ وہ کہیں پیچھے رہے گئے کہ اسے سے نام آگئے ہیں کہ جن کا کچھ اینی تو وہ آگے اسد نے جانا ہے اسد سوال آپ سے یہ ہے تاکہ آپ کو پارک کر دو آپ کی مربانی ہے کہ دفتر سے چیدہ آتے ہی پارک ہوتے ہی آپ سیدھا ہمارے لیے آپ نے ٹائم نکال ہے آپ نے اپنی ابھی تک جو صحافتی کیریئر ہے اس کے اندر کیسے دیکھا ہے خاص طور پر فیک نیوز کے حوالے سے جو پلٹیکل خاص طور پر وہ فیک نیوز جو پلٹیکل اور آپ کی جو منپلیشن کے لیے کی جاتی ہے جسا ہم نے اکثر حکومتوں میں دیکھا جی اسرائیل کو جو تسلیم کر لی ہے اس کے وہ پروگرام پہ پروگرام چل لیں حالانکہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے لیکن ہم پھر بھی وہ کرتے ہیں تو پولٹیک کے اندر اس وار کے اندر جو ایک ہائیبریڈ ہم لڑ رہے ہیں اس کے اندر اپنوں کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے سٹیٹ ریاست اور ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کو نفتان باد میں اٹھانا پڑتا ہے ہم اپنے ہی دوستوں کے گروپ کے اندر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فوٹوز ہیں اس کے اوپر لائکس زیادہ ہیں سیم یہاں پہ ہم کوئی بھی خبر سپیڈ کرتے ہیں اس سے آپ کی بلے بلے ہوتی ہے ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے صحافی فیک نیوز ہر بندہ پھلا رہا ہے ہم وہ قوم ہیں ہم ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ایٹمی سائنس دان بن جاتی ہے ساری کی ساری قوم جو ہے وہ کرونا ویکسین کی ماہر بن جاتی ہے ہم بازو کی اوپر بلب لگاتے ہیں تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے مکنہ تیس لگانے کے ہم تجربات کرتے ہیں ہم ٹرولنگ کرتے ہیں ہمارے اندر لسٹ ہے بیسیکلی ویورشپ کی ہم پیسہ کمانے کے لیے فیک نیوز پرموٹ کرتے ہیں ہم کوئی خبر دے دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی میکنزم موجود نہیں ہے فیک نیوز ٹول ہے میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر میں جو ہم کہتے ہیں اکسا سنتے ہیں عالمی جنگ ہوگی جی عالمی جنگ ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیک نیوز ہے یہی ریزن بنے گی عالمی جنگ کی یا کسی بھی ان ایشوز کی جو مستقبل میں دنیا کو فیس کرنا پڑیں گے ہم چھوٹی سی بات دیکھ لیتے ہیں کہ اوباما نے ابھی ریسینٹلی کہا کہ الیکشن کمپین کے دوران میں کہ آپ فیک نیوز کے دو بہت بڑے جو مسائل ہیں آپ کو ایک تو پتا نہیں ہے کہ آپ نے لڑنا کس کے ساتھ ہے اپنی ہر تقریر کے اندر بارہا فیک نیوز فیک نیوز فیک نیوز کرتے رہے ڈیفرنٹ چینلز کو کرتے رہے بیسیکلی حقیقت طور اس میں فرق ایک نہیں رہ گیا آپ یہاں پر بیٹھے کہہ دیتے ہیں کہ سادھ ریزوی کے اوپر جیل کے اندر تشہدد ہو گیا ایسی سٹویشن میں جب ملک میں آگ لگی ہوئی ہے اس طرح کی چھوٹی سی خبر اس آگ کو کتنا بھڑکا سکتی ہے ہمیں اس کی سینسٹیویٹی کا اندازہ نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں مرگی کے اندر کرونا وائرس آگیا میرے ایک دوست ہیں جو جو ایک برگر کی شاپ برگر کی شاپ چھوٹا سا ایک کھٹا ان کا یہاں پر لاہور می لگاتے ہیں تو انہوں نے کہا یار چوش صاحب انج کرو کہ تُسی یہ خبر پھلاو تُسی تاڑیت گروپاں جا گئے ہو خبر پھلا دے ہو کہ مرگی کرونا آگیا ہے کیوں جی کیوں پھلائیں چلو مرگی سستی ہو جائے گی تو ہر بندہ جو ہے وہ بسیکلی چیٹ کرنے کے اوپر لگا ہوا ہے ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی دھوکہ دے کے اپنے اپنے مفادات ہیں ہم بہت سینئر صحافی دیکھ لیں بڑی بڑی ارگنیزیشنز کے اندر یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں جس کا سچائی سے حقیقت سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا ختم کیوں نہیں ہو رہی ختم اس وجہ سے نہیں ہو رہی کیونکہ ہم ڈسکرج نہیں کرتے جب میں دیکھتا ہوں ویڈس اپ سٹیٹس کے اوپر ہی میں دیکھتا ہوں یا ٹویٹر کے اوپر اپنے کسی دوست کو دیکھتا ہوں کہ وہ فیک نیوز جو ہے اس کو پھلا رہا ہے آگے پھیلی جا رہی ہے خبر بڑی جا رہی ہے تو میں اس کو روکتا نہیں ہوں میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا میکنیزم مجود نہیں ہے حوصلہ شکنی مجود نہیں ہے اور ہم ریس میں لگے ہوں ہیں اس لسٹ میں لگے ہوں ہیں ویورشپ کی اور بلے بلے کی اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ یہی ریزنز ہیں اثر میں اس پہ مانسور ایک 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 معذرت مجھے لالوی ایک چھوٹی سی چیز ایک اور بہت بہت امپورٹنٹ چیز جو میں لازٹ ٹائم بھی میں نے کی تھی فری میڈیا بہت ضروری ہے جب یہاں ٹی ایل پی نے سارا کچھ بند کر دیا میڈیا بات نہیں کر رہا کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہو کیا رہا تو میڈیا کو روکنا مو بند کرنا بھی فیک نیوز کی ایک بڑی وجہ بند کی ہے اور بھی چیک ان بیلنس جس میں ڈسائگری کروں گا جس پری میڈیا کے آپ بات کر رہے ہیں دوہزار نو دس کی بات ہے میں ایک چینل کے ایک پورٹنٹ پروگرام کے اندر تھا میرے باس نے ایک پروگرام کیا واشنٹن پوسٹ کی سٹوری اٹھا کے اور اس کے اندر انہوں نے جو باتیں کی وہ میں یہاں پہ نہیں کروں گا دوسرے دن میں آیا انہوں نے میں اوزن فورٹنٹلی چھتی پہ تھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا لگا میں کہا سر سچ سننا چاہیں گے انہوں نے کہا بولو تمہاری ٹیم بیٹھی ہوئے سچ بولے میں کہا سر شرم کے مارے میں نے ٹی وی بند کر دیا کہتا کیوں میں کہا سر جو آپ باتیں کر رہے تھے کل کو یہی آپ کو پتا ہے وار آن ٹیرر چل رہی ہے پاکستان کے اندر سواد تک جو ہے وہ طالبان آ چکے ہیں آپ کی باتیں تو امریکن نیرٹیو آپ کے دشمن کا جو نیرٹیو ہے اسے ان فورس کر رہی ہیں تو بھائی فری میڈیا بھی کئی دفعہ آپ کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے بشک فری اینڈ ریسپونسبل میڈیا کی بات جی 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 سزا اور جزا کا سسٹم ہونا چاہیے وینے سو لوگوں کا ایڈوکیٹ کریں اور جب جب حکومت میڈیا سیلز بناتی ہے فیک نیوز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ صرف اپنے جو مخالفین ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے آپ بیٹھ کے وہاں پہ خود حکومت پرپوگنڈا کر رہی ہوتی ہے خود ذمہ دار لوگ پرپوگنڈا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے میں اگری کرتا ہوں بلکل اگری کرتا ہوں منصور آپ کی طرف میں آؤں گا بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر کیونکہ ہمارا مین تھا فیک نیوز سے سوشل میڈیا کے اوپر جس طریقے سے سوشل میڈیا کو ہائیبرٹ وار میں یوز کیا جا رہا ہے یعنی کہ آپ کی جو انسیکیورٹیز ہیں آپ کے ہم میں سے ہر انسان جو ہے اس نے اپنے گلد حالہ بنایا ہوا ہے جسے کمفرٹ زون بھی کہتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے اس کمفرٹ زون کے اندر پینٹریٹ کیا جاتا ہے آپ کی انسیکیورٹیز کو اجاگر کر کے ایسی سٹوریز ایسے انٹرپیٹیشن سٹوریز کی دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے اور پھر اس فرسٹریشن سے آگے آگ لگا کے کیا جاتا ہے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے وہ جو انڈیا کا ایک جوکر ہے گورو آریا اس نے کہا تھا کہ جی ایک مولویدر سے پکرو ایک مولویدر سے پکرو اسے کوئی یہ کہہ پاکستان میں ہو جائے گا تو کیا اس پورے جو پلان اس نے کھل کے سب کے سامنے بتا دیا کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج پاکستانی اسی طریقے سے سیاست کے اندر بھی اسی کی جو سٹریٹیجی کامیاب ہو رہی ہے جو اس نے یعنی کہ ایک پریزنٹ کی تھی آج اسی کے اوپر مذہبی طور پہ بھی آپ چل رہے ہیں اسی کے اوپر آپ سیاستی طور پہ چل رہے ہیں اور سوشلی چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس جو ویپن بن چکا ہے اسنا ڈیڈلی ویپن بن چکا ہے یہ سوشل میڈیا اس کے اندر ایک توازن لانے کے لیے وہ کیا طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم توازن لانے سکتے ہیں اور وہ جو ایک انتشار پھیلانے کی کوشش ہے اس کو جو ہے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں بہت شکریہ بلال صاحب اچھا ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جس پہ ہم نے پروپاگنڈے کے ایشو پہ بات کی اور پروپاگنڈا کیس طرح آپ کی کون کا مورال ڈاؤن کرتا ہے اب فیک نیز جو ہے وہ پروپاگنڈا کا ہی ایک ٹول ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے ابھی تو چلے میڈیا کے دور آگیا پھر آپ کا الیکٹرونک میڈیا آگیا پھر سوشل میڈیا آگیا یہ اب ہزاروں سال پہلے چانتیا کے دور میں چلے جائیں اس نے شاستر لکھی تھی اس نے ساری اس نے کہانی بیان کیے کہ ایک رولر کو کیا کرنا چاہیے کس طریقے سے حتمت کر دی چاہیے کس طریقے سے وہ اپنا اپنے عوام کا mind influence کرے اپنے حق میں اور کس طریقے سے وہ ان پر روئی کر سکتا ہے یہی بات میکہ ویلی نے چیس سو سال پہلے کی تھی اور دوسرے چنگیزین کے بعد جو پروپاگنڈا تھا وہ بقاعدہ ایک انڈسٹری بن گیا تھا اور اس نے بقاعدہ اسے ایک اورگنائز شکل دے دی اس کا جملہ ہم بڑا مشہور کرتے ہیں کہ پروپاگنڈا کیا ہو اس نے کہا کہ آپ جھوٹ بولیں پھر دوبارہ بولیں پھر بولتے ہی جلے جائیں یعنی اسے ریپیٹیٹلی بولیں ایک اپتاہیدہ کے لوگ اسے سچ سبجھنے لے گی تو یہی آج کل ہو رہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں جہاں پہ اسٹرین تین کلاسیز ہیں اس میں میرے نزدیک اس میں ایک کلاس تو ہماری ہی وہ ہے جو بہت کم پڑی لکھی ہے دوسری کلاس ہماری ہے جو بہت عالی تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کا سوشل سائنسیز سے کوئی ڈریکٹ لنک نہیں ملتا اس میں انجینئرز ہیں اس پر ڈاکرز ہیں اس پر چلیں آپ بزنس سٹیٹلی بھی رہا سوشل سائنسیز سے پوڑا سا اپتی دور کوئی الگ کر لیں تو بہت شامل ہے اور تیسری جو ہے ہم جیسے لوگ جو سوشل سائنسیز یا میڈیا سے ریلیٹیڈ ہے جو پہلی تو کلاسیز ہیں وہ اس فیک نیوز کو بڑا ایزیلی شکار بن جاتی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہیبیٹ اور کام کیسے کرتی ہے اس کی چاندہ مثالیاں کو دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں یا پچھلے سال آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک اسرائیلی جاز پاکستان میں لینڈ کی ہے اور اس میں کوئی اسرائیلیز نکھ لیں ہیں اور گورنمنٹ پاکستان نے ایگری کر لیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیل کریں گی یہ خبر مطلب میں نے ایک منٹ میں پڑی دی اور پورے ٹوٹر میں اس کا ٹرینڈ بن گیا اور ہر بندہ شیئر کر رہے ہیں اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یا اسرائیلی جاز یہاں آہ کیسے سکتا ہے آپ جا کے مطلب آپ وہ ایزیلی معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا جاز کہاں لینڈ ہوئے ہیں لیکن نہیں مان نہیں رہے اور طورن وہ مطلب مسلسل آپ ابھی کا حال دیکھیں کہ آپ کی پولیو ویکسین اس کے خلاف کس طریقے سے مہم چلائی گئی کہ آج پاکستان اور افغانستان وہ دو ممالک رہ گئے ہیں جن میں آج بھی پولی ہے اور یہی کام ہم کرونا کے ساتھ کر رہے ہیں پچھلے صاحب بھی آپ نے سنا گئے کیونکہ میں کرونا کا پیشنٹ رہا میں ہوسٹیل میں بھی ایڈمیٹ رہا آپ کے ساتھ میں نے ایک شو بھی کیا پروڑام بھی کیا وہاں پہ ایسے پیشنٹس بھی میں نے دیکھے جن کا مائنڈ اس حد تک انکوانس کر دیا گیا تھا کہ ڈاکٹرز ٹھیکے لگا کے مار رہے ہیں اور آپ کی ڈیڈ بوڈی کے بدلے حکومت کو پیسے ملے گئے اور لیٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک پیشنٹ آئی سیو میں آیا وہ نہ ٹھیکہ لگانے پہ تیار تھا نہ وہ اوکسیجن لگانے پہ تیار تھا اور اس کو وہ نرسیس کو مارنے کے لیے دوڑتا تھا کہ آپ کو مجھے ٹیکہ لگا کے مار دیں گے میں نے کنفرم نیوز سنی اس بچارے کا حال یہ ہوا کہ وہ فائنلی اسے ویڈیلیٹر کا ڈالنا پڑ گیا اور انڈی اینڈ اس کی تیتھ ہو گئی اب اس میں دیکھیں عوام تو ہے عوام تو ملکہ ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ان کو تو اس لیے چیزیں پسند ہوتیں اس میں اموشنز ہوں جس میں بہت زیادہ مسالہ ہو اس میں ہماری رسپونسیبیلیٹی کہاں پہ آتی ہے ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے دیکھیں ہم نے تو سیلس جزیمنٹ کرنی چاہیے ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس کے ذریعے انہیں ٹی آر پیز ملیں اب اس کی ایک مثال ہم نے پچھلے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی یا پچھلے شو میں ڈسکس کی تھی کہ ممبئی اٹیکس کے بعد جب ہمارا پورا میڈیا یہ لگا ہوا تھا کہ ہمارے اس میں کردار نہیں ہے اور وہاں سے بھی یہ ڈیویٹ چل رہی تھی کہ یہ کس نے کروایا ہمارے ایک صحافی ریپورٹر جو تھی اجمل کساب کے ایک مبینہ گاؤں میں گئے اور انہوں نے بقاعدہ اس کے وہاں کا بقاعدہ اس کے گاؤں کے لوگوں سے بات بھی کر لی اور انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اجمل کساب تو پاکستان کا شہر ہی ہے آپ نے پورا ایک نیریٹیو بلد کر دیا اور انڈیا نے اس کو کہاں سے کہاں یوز کیا ڈاؤن لیگز کی مثال آپ کے سامنے ہے اس کو تو میرے خیال میں آئی سی جے میں بھی پریزنٹ کیا گیا تھا ہمارے ایک صحافی ریپورٹر ازم پر گئے ہیں تو میرا لہادر خیال ہے ابھی فری میڈیا کی بات ہوئی ہے میں بلکل فری میڈیا بہت سٹرونلی سٹرونگ سپورٹ ہوں لیکن فری اینڈ رسپونسیبل میڈیا ہونا چاہیے رسپونسیبل میڈیا کیسے ہونا چاہیے ابھی زفر صاحب نے بات کی تھی نیوز پیپرز کی نیوز پیپرز اور الیکٹرونک میڈیا میں کیا فرق ہے نیوز پیپرز میں ایک شعبہ ہوتا تھا ایڈیٹر کا یہ شعبہ الیکٹرونک میڈیا سے ختم ہوا ہے تو آج یہ حال ہے مثال کے لئے گڑر کا ڈھکا نے چورہ لیا کہ یہ سب سے بڑی خبر رہی اور معیشت آپ کی ترقی اگر کر رہی ہے تو وہ اس کی کوئی خبر ہی نہیں تو میرے خیال سے اس میں ہماری گورنمنٹ کو پہلے آگئی انا چاہیے اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا موضوع تھا ہمارا یہ تو میڈیا کیا ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کیا تھا سوشل میڈیا کا یہ تریکٹ جو ہے ٹائم ہمارے پاس رہ گیا ہے اوپشن ہے کس طریقے سے عوام جو ہے اس کی یہ جو ٹینڈنسی ہے کہ جو چیز وٹس ایپ پہ ان کو پوسٹ مل گئی یا ان کو فیس بک پہ آگئے کوٹر پہ دیکھ لیا وہ سچ ہے اس ٹینڈنسی کو ہینڈل کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے دیکھیں میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں ایک چیزوں کی لوجک ایک چیز کو لوجک پہ بھی پرک دینا جائے آپ نے ایک مثال دی تھی کہ ابھی فلسطین سے بتالی میسیج کر دیش کر رہا تھا جس میں پاکستان کی پر پاکستان کی معیشت کا تقابلی جائدہ لیا گیا تھا فلسطین سے اب یہ بات لوجک پہ بھی بوری نہیں کرتی کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بقاعدہ سٹیٹ ہے پاکستان ایک عذاب اور مکار سٹیٹ ہے ہماری بہت زیادہ ملیٹری سپنڈنگ ہے ہم اپنے نیوک کی افاظت پہ بہت زیادہ خرچ کر رہے ہیں ہم کرزے لے رہے ہیں پرزوں کی قسطیں واپس کر رہے فلسطین تو بقاعدہ ریاست ہی نہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں لوجک پہ چاہیئے مثال کے دور پہ ابھی پچھلے دنوں جب یہ فلسطین کا ایشو چل رہا تھا تو لٹرلی میں بتاؤں کہ میری ایک اپنے دوست سے بھی بات ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ ہمارے ٹاپ چینل جو تھے وہ اسرائیلی ویڈیوز دکھاتے رہے ہیں اسرائیلی ایمبولنس جاری دو یہ سکھنی ایک منٹ ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھ سیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ فیک نیوز اور اس ہائیبریڈ وار سے نبٹ تیں کیا طریقہ حکومت اپنا سکتی ہے جس سے ہم بلال میرے پاس اس کے بہت زیادہ سے زیادہ پچاس ہے میرے پاس تو بہت لمبا جواب یعنی مینسٹری میڈیا کے ہوں یا سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوں ایک انویسٹیگیشن جو چل رہی ہے وہ جو انڈین کرانیکلز کے حوالے سے پاکستان میں ہو رہی ہے کہ یہاں کون کون سے ایسے میڈیا کے ادارے تھے جو سوشل میڈیا پہ اور مینسٹری میڈیا پہ دونوں جگہ جانتے بوجھتے انڈین کرانیکلز کی خبریں جھوٹی خبریں انٹی سٹیٹ خبریں لے کے چلائے کرتے تھے اگر اس انویسٹیگیشن کو اوپن کر دیں اس پہ سخت کاروائی کریں جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا دیں تو آپ دیکھیں کہ جو جھوٹ کا جو کرخانے ہیں نا اس سارے کرخانے بند ہو جائیں گے پاکستان کہتے تو چلو ہم پکڑ لیتے ہیں لیکن ایک جو محمد دین بیٹھا ہو ہے چنائی کے اندر وہ یہاں پہ چیزیں بیج رہے اور آپ جانتے ہو کہ میری اپنی ویڈیو جو ہے چینل پہ چل آئی تھی انہوں نے کیون کیون کہ وہ ہمیں کرنے کے لیے کیا وہ سٹیپس ہونے چلی جسے ہم عوام کو سٹیپس میں گرنے ضرور ہے میرے خیل میں سب سے پہلے ہمارا پرابلم ہے کہ ہم چیز کا حال کہ اس کو سٹاپ کیا جائے جو اتنا کچھ ہو رہا ہے میرے خیل میں اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے بنا کے پیش کر رہے اور چوتھے لوگ ہم جیسے یا باقی عوام لوگ ہو جاتے ہیں ان کے پاس یہ خبر پہنچ رہی ہوتی جو بات ہے نا کہ یہ میڈیم اس طرح سے اس کا اپنا ایک پریشر ہے یہ آپ کو فورس کرتا ہے اس نے آپ کو پروڈیوسر بھی بنا دیا ہے اور یوزر بھی بنا دیا ہے